السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج پاکستان سبیت دنیا پر میں جو ہے وہ سورج گرہن جو ہے وہ دیکھا جائے گا سورج گرہن جو ہے وہ جسری طور پر ہوگا جسری سورج گرہن کیا ہوتا ہے سورج گرہن جو ہے ان کی کتنی قسم ہوتی ہیں اور آج کا جو یہ سورج گرہن ہے وہ پاکستان میں کس کس شہر میں کس وقت دیکھا جا سکتا ہے اور اس حوارے سے جو ہے ماہرے جو فلکیات ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ دوسرا اور آخری سورج گرہن آج دیکھا جائے گا اور آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جگر چائنیز ریسٹورنٹ یہ نہیں پاکستان کا جو مشہور ریسٹورنٹ ہے یہاں پر آپ کو ملتے ہیں روایتی دیزی اور آپ کی پسند کے سارے پکمان تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں میک میں موسمیات سے میک میں موسمیات کے مطابق جو ہے وہ چار بجے سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا اور اگر ہم بات کرے تو یہ سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن ہوگا اور یہ سورج گرہن جو ہے وہ جزوی طور پر دیکھا جائے گا میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن یورپ شماری افریقہ اور مشرق وستہ اور ایشیا کے مغربی حصوں میں دیکھا جا سکے گا میک میں موسمیات نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ پاکستان بے جزوی طور پر سورج گرہن جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ایک بجے کے بعد شروع ہوگا لیکن سب سے جو عروج پر جو وقت ہوگا وہ ہوگا ایک بج کر اٹھاون میٹ پر جو ہے یہ شروع ہوگا چھ بج کر دو میٹ پر تک یہ جو ہے وہ سورج گرہن جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا لیکن چار بجے سورج گرہن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوگا کراچی میں کب دیکھا جائے گا لاہور میں کے پی کے میں کہاں کہاں کس کس شہر میں اسلامباد میں سورج گرہن کیسے دیکھا جائے گا اور کہاں کہاں کس وقت پر ہوگا تو آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں سورج گرہن جو ہے وہ تین بج کر ستاون میٹ پر جو ہے وہ شروع ہوگا اور پانچ بچ کر چھپن میٹ پر تک یہ سورج گرہن کا وقت ہے وہ جاری رہے گا اسلام آگ میں سورج گرہن تین بچ کر تیرتالیس میٹ پر اس کا آخواست ہوگا جبکہ پانچ بچ کر بائیس میٹ تک اس کا وقت تک ہوگا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اسی طرح لہور میں سورج گرہن کے اگر ہم بات کریں لہور میں تین بچ کر چھوہے وہ انچاس میٹ پر شروع ہوگا اور پانچ بچ کر بیس میٹ پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا پشاور میں اگر ہم بات کریں تو تین بچ کر چھوہے کالیس میٹ پر سورج گرہن شروع ہوگا پانچ بچ کر اٹھائیس میٹ پر چھوہے وہ ختم ہوگا اور کوئٹا میں تین بچ کر چھوالیس میٹ پر سورج گرہن اس کا آخواست ہوگا جبکہ پانچ بچ کر اکامون میٹ پر چھوہے وہ ختم ہو جائے گا سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے جزوی سورج گرہن میں جو ہے وہ چاند سورج کے درمیان نہیں آتا بلکہ اس کے کچھ حصے کو دھام لیتا ہے اور جزوی سورج گرہن جو ہے وہ زیادہ خطرناک کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ بہت سا حصہ کچھ حصے کو دھام لیتا ہے اور اس کی جو شوائیں ہیں وہ بہت زیادہ نقصاندے ہوتی ہیں شوائیں ماہر فلکیات اور سائنسکان کہنا ہے کہ کبھی بھی جو سورج گرہن میں سورج کی طرف ہر کس کا دیکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں سن کلاسز کا ہم استعمال کرتے ہیں سن کلاسز میرے ہاتھ میں بھی ہیں سن کلاسز کا ہم استعمال کریں گے اور ہم سورج کو دیکھ لیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کی جو بینائی ہے وہ جا سکتی ہے اور مستقل آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے سورج گرہن کو کبھی بھی اپنی گلی آنکھوں سے مت دیکھیں سورج گرہن کو آپ جو فلٹرز ہیں خاص طور پر جو فلٹرز ہوتے ہیں خاص قسم کے فلٹرز ہیں ایکسریز جو ہیں ان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن خاص فلٹرز کا استعمال کریں اس سے علاوہ ہرگز مت دیکھیں اب بات کریں اگر جو ماہرین ہیں فلکیات کے جو ماہر ہیں وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے اس دفعہ کا جو یہ آخری سورج گرہن ہے اس کو سکورپین کا نام دیا ہے یعنی بچھو کا نام دیا ہے مختلف اپنے اپنے طور پر روایات ہیں لیکن جو سورج گرہن ہے یہ سائنسی ایک اگر ہم دیکھا جائے تو اعتبار سے اس کے کوئی نقصانات سوائے بنائی کے علاوہ کوئی ایسیس کے مزر مدد صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسے نقصانات نہیں ہیں اور یہ ایک سائنسی عمل ہے بسکلی سورج گرہن ہے کیا سمجھانے کی بات ہے سورج گرہن ہے کیا سورج گرہن وہ ایک سائنسی عمل ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس بارے میں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے سورج گرہن ہوگا سورج گرہن ہے کیا سورج گرہن کے حوالے سے مختلف رائے لوگ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو آگاہ کریں کہ سورج گرہن ہے کیا جو سورج گرہن چاند اور سورج کے درمیان نہیں آتا بلکہ اس طرح کے حصے کو جو ہے وہ ناپ لیتا ہے اور زیادہ جو زیادہ سورج گرہن مطلب ہوتے ہیں وہ جزوی طور پر سورج گرہن جو ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں سب سے اہم باقی ہے کہ گرہن کے دوران سورج کو برائے راز آپ جو ہے وہ کبھی مت دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کی جو بنائی ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے اور سنگلاسز بھی گرہن کو دیکھنے سے بنائی کو نقصان گلاسز کا استعمال کریں گے اور بنائی ہماری جو ہے اسے نقصان نہیں ہوگا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے خاص قسم کہ آپ کو فلٹرز کا استعمال کرنا ہوگا اور سورج گرہن کے حوالے سے جو جو باتیں مطلب لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ماہرین جو ہیں فلکیات کہ اس سے یوں ہو جاتا ہے دیکھیں اس سے سوائم خطرناک ہوتی ہیں آپ کی بنائی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں آپ کی نظر کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے کبھی بھی جو ہے وہ ایسی صورتحال میں آپ جو ہے وہ بینہ فلٹرز کے سورج کو مت دیکھیں تو ناظر ویڈیو کے حوالے سے اپنی ویڈیو کیجئے کا آج کا ویلوگ جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون سے جو ہے وہ کیا کیا جگر چائنیز ریسٹورنٹ پاکستان کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ ہے جہاں سے ہم روزانہ ویلوگ کرتے ہیں اور یہاں کے روایتی اور دیسی کھانے جو ہے وہ پاکستان بھر میں مشہور ہیں آپ بھی اگر چاہتے ہیں اگر یہاں پر آ کر اپنی دیسی اور روایتی کھانے کھانا تو ایک بار یہاں کا روک کریں جہاں پر آپ کو اپنے مند پسند پکوان ملیں گے تو فیل وقت کیلئے مجھے اجازت دیں اور ہم اپنے اسی چینل میں برہائے راست لائیو سورج کے رہنٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چاہنے کو لازمی سسکرائب کرنے بہت شکریہ اللہ حافظ